کسی نے کیا کمال کی بات کہی ہے کہ ہم صحیح ہو سکتے ہیں مگر ہمارے صحیح ہونے سے سامنے والا بھی غلط نہیں ہو سکتا ہا یا اس میں آپ کا دوچھے کے کولی ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کے بارے میں ایک قصہ بڑا مشہور تھا وہ بیس بدل بدل کے راجع کے دورے کیا کرتے تھے بہت کچھ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے ایک دن بادشاہ سلامت اپنے وزیر کے ساتھ پیس بدل کے بازار کا دورہ کرنے کے لئے گئی بازار پہنچتے ہیں وہاں دیکھ رہے تھے کہیں کچھ گلت تو نہیں ہو رہا دکاندار صحیح ریٹ لگا رہے بھی یا نہیں تب ہی ان کو بازار کے بیچوں پچھ پڑی ایک لاش دکھتی ہے بادشاہ سلامت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چل کہہ رہا ہے جو بھی لوگ آ رہے تھے اس لاش سے ڈسٹنس بنائے ہو جارہے تھے دوری بنائے ہو جارہے تھے کوئی بھی اس لاش کو آتھ لگانے کے لئے تیار نہیں تھا بادشاہ سلامت اس لاش کے پاس جاتے ہیں اور زور زور سے آوا دیتے ہیں کہ بھائیا کوئی آئیے ہماری مدد کیجئے ہمیں اس لاش کو اس کے گھر لے جانا ہے کوئی بھی مدد کے لئے نہیں آتا پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ لوگ اس لاش سے ڈسٹنس بنائے ہو جارہے تھے دوری بنا رہے تھے دوسری بات کہ بادشاہ سلامت کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا بادشاہ سلامت نے اس لاش کی جیب ڈھٹو لی ان کو کچھ بھی نہیں ملا بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر سے کہا کہ آپ یہی رکیے میں اس دکانداروں سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ چل کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور انتے پوچھتے ہیں کہ بھائیا یہ چل کہہ رہا ہے کوئی مدد کرنے کے تیار کیوں نہیں ہے آئیے ہماری مدد کیجئے ہمیں اس لاش کو اس کے گھر پہنچانا ہے تاکہ ان کا انتین سنسکار کیا جا سکے ان کی التی نکلی جا سکے تو دکاندار کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کیوں اس بیکار کے آدمی سے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ گھٹی آدمی تھا یہ بیکار آدمی تھا آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بازار میں آئے ہیں تو خریدنا ہے تو خریدیا بنیا نکلیا یہاں سے دوسرے دکاندار کے بعد جاتا ہے وہ بھی یہ سنا دیتا ہے بادشاہ سلامت تیترے دکاندار کے بعد جاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ بھائی کم سے کم آپ بتا دیجئے ان کا گھر کہا ہے تاکہ ہم ان کی لاش کو وہاں پہنچا دیں ان کا انتین سنسکار کیا جا سکے ان کی التی نکالی جا سکے تیسرا دکاندار ان کے گھر کا پتا دیتا ہے وزیر کی مدد سے بادشاہ سلامت تو وہ لاش لے کے ان کے گھر پہ جاتا ہے دروازہ بجاتا ہے تو جو مچ چکا ہے اس کی پتنی دروازہ کھلتی ہے اپنے پتی کی لاش دے کے وہ زور زور سے رونے لگتی ہے وہ رو ہی جاری ہوتی ہے بادشاہ سلامت کے مند میں ایک سوال تھا جو پوچھنا تھا وہ تھوڑی سی چھپ ہوئی تو پوچھا کہ ایک بات بتائیے یہ اتنی بیکار تھے گیا کہ پورا زمانہ ان کو بیکار کر رہا تھا کوئی ان کی لاش کو حطلہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا زور زور سے رونے لگی تو روتی روتی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نیک دل انسان تھے بادشاہ سلامت کے مند میں یہ ایک اور سوال تھا بادشاہ سلامت سوچ رہے تھے پورا زمانہ انہیں بیکار کر رہے ہیں پتنی اسے نیک کر رہی ہیں تو بادشاہ سلامت نے وہ تھوڑی سی چھپ ہوئی اور پھر پوچھا کہ ایسا کیا کر دے انہوں نے جو یہ نیک تھے اور ایسا کیا کر دے انہوں نے جو پورا زمانہ اسے بیکار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پتی کو پوری زندگی یہ سمجھا سمجھا کے تھک گئی کہ مت کر یہ ایسا مگر انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی یہ ہر روز صبح ہوتے ہی شراب کی دکان پر جاتے تھے شراب خرید کے لاتے تھے اور گھر آ کے نالی میں باہر دیتے تھے پھر شام ہوتے ہی ایک نرتکی کے یہاں جاتے تھے وہاں پیسے دے کے آ جایا کرتے تھے اور اس نرتکی کو کہتے تھے کہ یہ لو آپ کی آج کی کمائی آج آپ نرتکی نہیں کرنا کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا آج نرتک نہیں ہوگا اور مجھ سے گھر آ کے یہ کہتے تھے کہ میں نے اس دنیا میں کچھ ہونے والے پاپ کم کر دی کچھ برائی کم کر دی جو لوگ اپنا فقت اور اپنا پیسہ ضائع کرتے تھے اس دنیا سے ہونے والی تھوڑی برائی کم کر دی تو میں انہیں بہت سمجھاتی تھی کہ مت کری ہے اس دنیا سے مرو گے تو آپ کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگائی کیونکہ یہ زمانے والے انہیں روز اس شراب کی دکان پر جاتا ہوا دیکھتے تھے اس نرتکوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی صرف مجھے ہی پتا ہے کہ وہ وہاں جا کے کیا کرتے تھے میں ان کو سمجھا سمجھا کے تھگئے کہ مت کری ہے ایسا آپ کو یہ زمانے والے جب دنیا سے جاؤ گئی تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں آپ کے نرتکوں کو کاندھا بھی نہیں دے گا تو یہ مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھنا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت کا راجہ اور اس وقت کا سب سے نیک دل انسان میرے عدتی کو کاندھا دے گا میرا انتیم سنسکار کرے گا بادشاہ سلامت یہ بات سنکے ان کی آنکھوں میں سے آنس ہوا جاتے ہیں اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں یہ بالکل سچ کہتے تھے میں ہوں اس دیش کا راجہ میں بیس بدل کے بازار کا دورہ کرنے کے لیے آیا تھا تب ہی مجھے ان کی لازت دکھی مگر آپ فکر مت کیجئے ان کا انتیم سنسکار شاہی انداز سے ہوگا یہ چھوٹی سی کانی لائف میں بہت بڑی بات سکھا جاتی ہے ہم میں سے کئی لوگ دوسروں کو جج کرنے میں بور ہوتے ہیں دو لوگ مل کے تیسرے کی برائی کرنے میں لگے رہتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم صحیح ہو سکتے ہیں ہمارے صحیح ہونے سے سامنے والا غلط نہیں ہو سکتا اس دنیا میں جو صحیح ہے وہ ہمیشہ صحیح رہے گا جو غلط ہے وہ ہمیشہ غلطی رہے گا آپ کے اور میرے کے لئے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں آپ کو ہمیشہ یہ ہی کہوں گا دوسروں کو جج کرنا بند کیجئے دوسروں کو کمی نکالنا بند کیجئے اگر کچھ اچھا ہے کرنا ہے تو لوگوں کی مدد کیجئے اور ہمیشہ خوش نکھیں ہمیشہ خوش نکالنا بند کیجئے